اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عدنان ویلکم کرتا ہوں آپ کا ہماری چینل ٹاکنگ آف اسلام میں اور آج میں ایک اور قرآن پاک کی نیو ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں جس کا پارٹ نمبر ہے 136 آج ہمارا 136 پارٹ ہے میں کافی دنوں سے قرآن پاک کی ویڈیوز نہیں ڈال رہا غالباً ایک مہینہ ہو گیا یا ایک مہینے سے اوپر بھی ہو گیا لیکن اس کی ایک وجہ ہے میں پہلے جب کنٹینیوز ویڈیو شروع تھی اس وقت میں نے ویڈیو بنائی تو جو ویڈیو میں نے رکھ دی تھی بھولوے سے وہی ویڈیو دوبارہ میں نے ریکوڈ کر لی یعنی جس آیت کو میں نے یوٹیوب پر رکھ دیا تھا وہی میں نے ریکوڈ کر کے ریکوڈ کر لیا پھر بعد میں دیکھا ایکسپورٹ وغیرہ اپلوڈ بھی کر دیا لیکن میں نے پبلک نہیں کیا تھا پرائیویٹ رکھا تھا پھر تھوڑا میں نے چیک کیا تو میں نے بولا یہ ویڈیو تو میں نے رکھ دی ہے دوسرے دن دوسری ویڈیو ریکوڈ کرنے بیٹھا پھر ہوا ایسا کہ میں جس اپلکیشن میں اپنی ویڈیو ریکوڈ کر رہا تھا میں نے باقاعدہ ریکوڈ کی کمپلیٹ اور پھر ویڈیو دیکھتا ہوں تو ریکوڈ نہیں ہوئی میں نے بولا شاید مائک میں کچھ فالٹ ہوا ہوگا پھر میں نے دوبارہ پھر اس کو ٹرائے کیا تو وہ واپس ریکوڈ نہیں ہوئی تو پھر میں نے یہاں نہیں چھوڑ دیا میں آپ کون کرتا ہے مائک صحیح نہیں ہے پھر آواز صحیح سے ریکوڈ نہیں ہوگا پھر میں نے یعنی ایک کنٹہ لاؤ گیا نہیں مزا تھا پھر موڑ پورا جو تھا وہ آف ہو گیا پھر آج تھوڑا میں نے بولا ساسسو چیلسی سبسکرائبر ہو گئی تو میں نے کہا نہیں یار کچھ کرنا پڑے گا کچھ بھی کرو پھر میں نے آج میں لے کے بیٹھا اور میں نے چیک کیا میں نے بولا وہی اپلکیشن میں چیک کیا لیکن ہوا نہیں میں نے بولا چلو دوسرا اپلکیشن ٹرائ کرتے شاید اپلکیشن کی وجہ سے ایسا ہو رہا کیونکہ میں نے پھر اس کے درمیان میں ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ گیمپلے ویڈیو تھی اور اسی مائک سے میں نے ریکوڈ کیا تھا لیکن اس میں آواز کمپلیٹ آ رہی تھی ویس کمپلیٹ تھی اس میں اگر نہیں دیکھا تو آئی بٹن پر یہاں پر ایک لنک آ رہا ہوگا جلدی سے جائیے اور اس لنک پر کلک کر کر وہ ویڈیو جلدی دیکھ لیجئے بہت ہی زبردست گیمپلے ویڈیو تھا بہت ہی مزہ آ گیا گیم کھلنے میں تو وہ ویڈیو میں نے ریکوڈ کی تو وہ چیز میرے دماغ میں آئی میں نے بولا کہ وہاں پر آواز ریکوڈ ہو گئی یہاں پر کیوں نہیں ہوئی تو پھر میں نے دوسرا اپلکیشن چیک کیا تو یہ والے اپلکیشن میں آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے مجھے بھی ابھی خود پتہ نہیں ہے چیک کیا اس وقت تو آ رہی تھی لیکن ابھی کیا حال ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آواز کمپلیٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو چلے جو آج کی ویڈیو ہم اس کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ایک چیز آپ کو یہ پوچھنے تھی کہ یہ ایرو ہے یہ ایرو چھوٹا یہ اچھا لگتا ہے پھر اس کی سائز پہلے ویڈیو میں جو بڑی ہوا کرتی تھی جو بڑا ایرو تھا وہ صحیح ہے تو آپ مجھے بتانا ٹھیک ہے تو آپ سجیش کرو مجھے کیا کروں میں نے یہ چھوٹا رکھا تاکہ چھوٹا ایرو کا جو سائز ہے اس کو چھوٹا رکھا میں نے بولا کیسا لگتے ہیں آپ لوگ اسے پوچھ لیں گے آپ لوگ بتا دو گے چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَظَلَّ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِدُون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ اُوتُوا أَلَمْ تَرَ مِنْ ساکن کے بعد تا آ گیا تانے کی وجہ سے یہاں پر ہوگا اظہار شفوی کونسا قیدہ ہوگا اظہار شفوی کا کیونکہ مِنْ ساکن کے بعد با اور مِنْ کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ اُوتُو نَسِبَم مِنَ الْكِتَابِ اُوتُو نَسِبَم اُوتُو نَسِبَم اب یہاں پر دیکھیں سود ہے تو سود کو ہمیں پور پڑھنا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سود تو سود کو پور پڑھنا ہے پھر سود یا زیرسی یہاں پر ایک علیف کے براوار ہمیں کھنچنا ہے کس کو سود کو پھر باپر دوسر زبر ہے اور دوسر زبر کے بعد میم آ رہی ہے میم آ رہی ہے لیکن آپ بچ میں یہ علیف دیکھ رہے ہیں تو یہ علیف صرف لکھنے میں آتا ہے پڑھنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کو ہجے کرتے وقت بھی اس کو پڑھنا نہیں ہے ٹھیک ہے نَسِبَم اب یہاں تنوین کے بعد میم آ گیا تو میم آنے کی وجہ سے یہاں پر جو قائدہ ہوگا اس کا نام ہے ادغام ادغام کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ نون ساکین یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے گنہ کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں گنہ کر کے پڑھنا ہے مِنَ الْكِتَابِ مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ يُدْعَوْنَ یہ دال ہے دال یہ حرف قلقلہ میں سے حرف قلقلہ میں سے تو یہاں پر کیا ہوگا قلقلہ خوب ظاہر ہوگا ٹھیک ہے يُدْعَوْنَ یہاں پر وَاوِلِين ہے تو واویلین کہتی کہ واو ساکھن سے پہلے زبر آجائے تو واویلین ہوتا ہے تو یہاں پر واویلین ہوگا تو واویلین کو بغیر کھینچے بغیر جٹکہ دی نرمی سے کیا کرنا ہے معروف پڑھنا ہے یدعون ایلہ کتاب اللہ ایلہ کتاب اللہ یہاں پر دیکھیں اللہ اللہ کلام ہے ایلہ کتاب اللہ لیکن اب اللہ ہوتا ہے میں اس کو کیا پڑھو کتاب بللہ بللہ پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو ایسا کیوں اللہ کی لام ایک ایسی لام ہے میں آپ کو بتا دوں اللہ کی لام جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی لام ہے ان حرفوں میں سے جو کبھی پورا اور کبھی باریک ہوتے تین حرف ایسے جو کبھی پورا اور کبھی باریک ہوتے تو ان میں سے ایک اللہ کی لام ہے تو اللہ کی لام کبھی پورا اور کبھی باریک ہوتی ہے تو اللہ کی لام سے پہلے زبریا پیش ہو جس طریقے سے زبریا پیش ہو تو اللہ کے علام کیا ہوگی پور ہوگی اور اگر زیر ہو جس طریقے سے یہاں پر ہے تو اللہ کے علام کیا ہوگی باریک ہوگی کیا ہوگی اللہ کے علام باریک ہوگی باقی اس کے علاوہ جتنی علام ہے جس طریقے سے یہ علام ہے اکیلی یہ والی علام ہے یہ والی علام ہے یہ سب علام باریک ہوگی یہاں پر آپ یاد رکھیں میں صرف اللہ کے علام کے بارے میں ہی بتا رہا ہوں لیحکوما بینہم لیحکوما بینہم ثم يتولا فریق منہم نون ساکین کے بعد ہا گیا ہا یہ اظہار حروف حلقی میں سے تو حروف حلقی نون ساکین یا تنوین کے بعد کوئی حرف آ جائے ان حروف حلقی میں سے تو وہاں پر اظہار ہوگا تو یہاں پر ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے وَهُمْ مُعْرِدُونَ مِمْ ساکین کے بعد دوسری میم آگئی تو یہاں پر ہوگا ادغام شفی کیونکہ ادغام شفی میم ساکین کے تین قائدے اس میں سے ایک کا نام ہے ادغام شفی تو میم ساکین کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا ادغام شفوی ہوگا مُعْرِدُونَ کیا ہے یہ مُعْرِدُونَ اب یہاں پر دیکھیں یہ وَاو مَدْدَا ہے وَاو مَدْدَا کے بعد نون ہے نون پر زبر ہے لیکن یہاں میں پڑھ کیا رہا ہوں مُعْرِدُونَ مجھے پڑھنا کیا چاہیے مُعْرِدُونَ لیکن نہیں وقف کا ایک رولز ہے وقف یعنی رکنا قرآن پاک میں رکنے کے بھی کچھ رولز ہوتے کہاں رکنا ہے کیا کرنا ہے کس جگہ رکنا ہے کہاں پر نہیں رکنا یہ بھی بتایا گیا ہے تو اس کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تو یہاں پر رکنے کا ایک رولز ہے کہ جب بھی ہمیں رکنا ہو اور کلیمے کا آخری حرف متحدی کو زبر زیر یا پیش ہو اس پر تو وہاں پر ہمیں ساکین کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ساکین کر دیں گے تو یہ سکونِ آریز ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یہ آرزی سکون ہو جائے گا پھر آرزی سکون ہونے کے بعد یہاں پر حرف مدہ اس سے پہلے تو اس کا ایک الگ قائدہ ہو رہا جائے گا کہ یہاں پر مد کونسا ہوگا مد کی چھے قسمیں مدہ آریز مدہ لین آریز مدہ متصل مدہ منفصل مدہ لازم مدہ لین لازم تو یہاں پر کونسا ہوگا تو یہاں پر کیا ہوگا مدے آریز کیونکہ حرف ہے مدہ کے بعد آرزی سکون آرہا ہے ذالکہ بی انہم قولو ذالکہ بی انہم قولو اب یہاں پر دیکھیں نون مشدد ہے نون مشدد میں ہمیں گناہ کرنا ہے مشدد کسے کہتے ہیں یعنی جس ارپر تشدید ہے جائے تشدید کسے کہتے ہیں یہ جو چھوٹی اسی شکل ہے دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں تشدید اسے کیا کہتے ہیں تشدید کہتے ہیں بی انہم یہاں میم ساکن کے بعد قوفہ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا ٹھیک ہے بی انہم قولو لان تمسنن نارو لان تمسنن نارو اللہ ایامم معدودات اللہ اب یہاں پر دیکھیں علیف مدہ علیف مدہ کے بعد حمزہ آگیا حمزہ آنی کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر حمزہ تو ہے لیکن حمزہ اسی کلمے میں یا دوسرے کلمے میں یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آنی کی وجہ سے دو مدہ ہوتے ہیں ایک متحصیل ہوتا ہے ایک منفصیل ہوتا ہے تو یہاں پر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے فرق کرنے کے لئے کہ حمزہ اسی کلمے میں کہ دوسرے کلمے میں اسی کلمے میں ہوگا تو مدہ متحصیل نہیں ہوگا دوسرے کلمے میں ہوگا تو مدہ منفصیل ٹھیک ہے تو یہاں پر مدہ منفصیل کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں یہاں پر بھی کیا ہوگا تنوین کے بعد میم آگے جس طریقے سے اوپر آگیا تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا معدودات یہاں پر بھی کیا کرنا ہمیں وقف کے حالت میں اس کو ساکین کر دینا ہے کیا کرنا ہے اس کو ساکین کر دینا ہے لیکن یہاں یہ سود وقف مرخص کے علامتیں اور یہاں پر نہ رکنا بہتر ہے ٹھیک ہے یہاں پر بتا جاتا ہے نہ رکنا بہتر ہے ٹھیک ہے تو ہم رک گئے چلے وہاں آگے ہی پڑھتے وغرہم فی دینہم وغرہم فی دینہم فی دینہم ما کانون یفترون وغرہم مم ساکین کے بعد فا آگیا فانے کی وجہ سے کیا ہوگا اظہار شفی دینہم دینہم مم ساکین کے مم آگیا جس طریقے سے یہاں اوپر ہاں یہاں یہاں جس طریقے سے یہاں آیا تھا اس طریقے سے یہاں بھی آگیا تو یہاں پر بھی ادغا میں شفوی ہوگا ما کانون یفترون ما کانون یفترون یہاں پر بھی مدع عارض ہوگا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے فکیف اذا جمعناہم فکیف اذا جمعناہم لیوم اللہ ریب فیہ فکیف اذا جمعناہم لیوم اللہ ریب فیہ وغفیت كل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون تو ویڈیو کافی دنوں بعد بنائیے اور بہت پتہ نہیں اب میں ویڈیو کمپلیٹ ریکوڈ کرنے کی بات چیک کر لوں گا کہ اب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے آپ تک پہنچتی ہے تو ہوئی ہے نہیں پہنچتی تو نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو تب ہی کہہ دیتا ہو انشاءاللہ ہوئی ہوگی بس اللہ کرے کیونکہ گھرمی بہت ہے فل گھرمی میں ویڈیو ریکوڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل سبسکرائب کر دینا اور بیل والے آئیکن کو آن کر کے سیٹ کر دینا سات سو چھانسی سبسکرائبر ہو گئے تینکس یو آل سبسکرائبر بس اسی طریقے سے اپنا سپورٹ دکھاتے رہے اور قرآن پاک بہتر سے بہتر پڑھنا سیکھتے رہے آپ بس یہی چاہتے ہم اور بس بس تھوڑا ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اپنے رشتدار دوستوں کے ساتھ چلیں ملتے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اور رحمت اللہ تعالی برکاتہ اور ہاں اسٹرگرام اکاؤن کو بھی فالو کر دینا